اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ دس روز میں ایک سو ستاون افراد میں ایڈز کی تشخیص ہوئی ہے تحقیقاتی رپورٹ میں ایسا بتایا گیا ہے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ رتوڑیرو سے اب تک ایک سو اٹھائیس ایڈز کے کیسے سامنے آ چکے ہیں رپورٹ میں مزید بتایا کہ سکریننگ کیم آنے والے چھار اشار یا چھے فیصد افراد میں ایڈز کی تزدیک ہوئی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہے جہانگیر بتائیے رپورٹ میں مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جی بالکل سن محکمہ ہیلس سرویسز کی اقتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے جس کے مطابق رتوڑیرو سے اب تک ایک سو اٹھائیس افراد میں ایڈز کی تزدیک ہو چکی ہے اور کل دس روز کے دوران ایک سو ستاون افراد ہیں جن میں ایڈز کا وائرس پایا گیا ہے ایڈز کا جو شکار افراد ہیں اس میں انسٹھ فیصد مرد جبکہ ایکیالیس فیصد خاتین شامل ہیں رتوڑیرو میں ترانوے مرد اور چونسٹھ خاتین میں ایڈز کی تزدیک ہوئی ہے جبکہ ایک سال سے کم عمر تیرہ بچوں میں ایڈز کی تزدیک ہو چکی ہے دو تا پانچ سال کے نوے بچوں میں جبکہ ایڈز کا شکار چھپیس بچوں کی جو عمرے ہیں وہ چھتا پندرہ سال ہیں ریپورٹ کے مطابق ایڈز کا شکار ستائیس افراد کی عمرے پندرہ تا پنتالیس سال ہیں جبکہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایڈز کا جو شکار افراد ہیں چاہے وہ بچے ہیں بڑے ہیں خاتین ہیں یا مرد ہیں ان سب کے جو قریبی رشتہ دار ہیں محلے دار اور گلی میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں سب کی سکریننگ کی جائے گی تاکہ مزید زیادہ سے زیادہ کیسز کا پتہ لگا کر ان پر قابو پائے جا سکے ریپورٹ کے مطابق جو سندھ حکومت کو مقامی میڈیا سے پتا چلا ان کیسز کے سامنا آنے کا کیونکہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں خبریں چلیں جس کے بعد سندھ حکومت کو ہوش آیا اور اس کے بعد پھر ماہرین کی ٹیم رتوڈیرو بھیجوائی گئی جہاں پر انہوں نے نہ صرف ایڈز سکریننگ کے لیے لیبارٹری قائم کی بلکہ جو سکریننگ کے لیے آنے والے افراد سے ان کو سوالنامہ تھما کر ان سے مزید تفصیلات طلب کی گئیں جبکہ ایڈز سکریننگ کے لیے آنے والے 4.6% افراد میں اب تک ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے بہت شکریہ جہانگی تفصیلہ نے اپنے آگاہ کیا